دوستو دانیشن میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں عادل خان آزاد بی جے پی نے اپنے ودھائیت کو باہر کا راستہ دکھا دیا تھا نام ہے ٹی راجہ سے سوچا تو سدھر جائے گا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے اپتی جنہ ٹپنی کی تھی جس کے بعد بی جے پی نہیں ایکشن لیا تھا کیونکہ بی جے پی نہیں چاہتی تھی کہ نوپر شرمہ معاملے کی طرح میڈل ایس سے اس پر ایک بار پھر سے اس کی سرکار مدی سرکار پر پیشر آئے کے معافی مانگی جائے تو ہو گیا لیکن اس کا بھی زہر پھیلانے کا سلسلہ رکا رہی ہے تازہ بیان اس نے دیا ہے اور اس بار مسلم لڑکیوں مسلم محلاؤں کے خلاف دیا ہے اور اس نے ہندو لڑکیوں سے اپیل کیے کہ مسلم لڑکے تو بہکاتے بہکاتے تھے مسلم لڑکیوں سے بھی دوستی مت کرو یہ بھی آپ کو بہکاتے گی تو کیا ایک دیش میں ایک دیش کے دو سمودائیوں کے بیچ ڈیویجن کرنا دیش کے خلاف یدھ چھڑنے جیسا نہیں ہے دیش سے غداری کی شرینی میں نہیں آتا کیا یہ ایک موقع آتنگواد کی شرینی میں نہیں آتا جو زبان سے ایک دھرن کے پتی آتنگ پھیلایا جا رہا ہو میرے بس سوال ہیں اس کے جواب دیے جا سکتے ہیں آسانی سے اور یہ بندہ ابھی تک بی جی پی سے باہر ہونے کے بعد بی جی پی کا پرچار کر رہا ہے ثبوت دکھاؤں گا لیکن یہ جو کہہ رہا ہے کہ آئیشہ سے دوستی مت کرو یعنی مسلم لڑکیوں سے دوستی مت کرو جو تلک دھاریوں سے دوستی کرو کیا دیش کا گریمنٹ رالے جو آمیش شاہ صاحب کے پاس ہے وہ اس بات کی گمبیٹا کو سمجھتا ہے دیش کے دو دھڑوں میں سمودائیں میں ڈیویجن کر دینا ایسی ہی حرکت دوسری طرف سے ہونے لگی جس طریقے کا زہر پھیلائے جا رہا ہے اور دوسری طرف سے بھی پھیلائے جانے لگا تو کیا ہوگا سارجانک منچوں سے ہوگا یہ کہ ہم ہلکے 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 ایک گریر ید کی استحتی میں پہنچ جائیں گے پہلے یہ ید زبانی ہوگا پھر چھٹپنٹ حرکتیں ہوں گے اور پھر وہی ہوگا تو کیوں نہ ہم ابھی اس پر نکیل لگائیں بریک لگائیں کیا ٹی راجہ سنگھ کسی کا راج نیتک پیادہ ہے کیا ٹی راجہ سنگھ کسی کا مورا ہے جو ابھی تک اسی کی چال پر چل رہا ہے کون ہے وہ شخص جو ٹی راجہ سنگھ سے یہ زہریلے امانویے غین انسانی بیان دلوارا ہے کیونکہ یہ انسانوں والے بیان نہیں ہیں وکٹن ویبھاجن یہ سب انسانوں کے کام نہیں انسان کا کام ایک تاپریم ہے اچھا یہ سب ہو کیوں رہا ہے دہ فلم کیرلا اسٹوری آئی نا تو اس میں مسلم لڑکیوں کو اس طریقے سے پیش کیا گیا کہ وہ ہندو لڑکیوں کو بہکا کر آئیسیس میں لیٹھاتی ہیں جبکہ وہ پرپاگینڈا جھوٹی فلم 32000 لڑکیوں کا بتایا تھا یہاں سے انڈیا چلی گئے تو سرکار سے سوال پوچھنے لگے کہ بھائی کب چلی گئے آپ کیا کر رہے تھے کون کون مکھی مار رہا تھا تب پتہ یہ چلا کہ وہ بس 32000 نہیں تین لڑکیوں کی کہانی ہے تین میں سے بھی صرف ایک ہندو لڑکی کہانی لیکن تمام ہندو لڑکیوں کو بھائکا کر بھڑکا کر اصلی برین واش یہاں ہو رہا ہے بھائکا کر بھڑکا کر وہ فلم دکھائی جارہے کہ مسلم لڑکیوں سے دور رہا اب اس فلم نے پروپاگینڈا نے دھائی سو کرال روپے کما لیے پتہ چلا ہے لیکن سوچئے کہ کیرلہ کیرلہ سٹوری جس سٹیٹ پر بنی کیرلہ پر وہاں اس فلم کا منٹہ دہار ہو گیا فلم نہیں دیکھ رہے ہیں لوگ کیونکہ انہیں پتہ ان کی سٹیٹ کو بدنام کیا جارہا ایسا وہاں مال نہیں لیکن ہندی پٹی میں مسلمانوں کی خلاف اتنا زہر ہے کہ وہ زہر بکتا ہے اور لوگ پیتے ہیں پلاتے نہیں ایسی کئی بیس فلمیں پائپ لین میں ہیں جو دو ادا چوبیس کی لوگ سبا چناؤ سے پہلے مسلمانوں کے خلاف آئیں گی اسلام کے خلاف آئیں گی اور ٹی راجہ سنگھ جیسے لوگ انہیں پرچارت کرنے پرسارت کرنے میں اور ٹی راجہ سنگھ جیسے ہی لوگ اسے پرچارت اور پرسارت کرنے میں اپنی ہر جگہ کا زور لگا دے گے تو کیا آپ ایسے محول کے لیے تیار ہیں یا آپ عدالتوں کا دروازہ کھٹ کھٹائیں گے یہ ویڈیو جو آپ نے دیکھا تھا اشرف حسین نے شیئر کیا تھا لکھتے ہیں تیلنگانہ کے عدل آباد میں بیجے پی نیتا ٹی راجہ سنگھ کا ایک اور بیوادت بیان اشرف آپ بہت پترکارتا والی زبان کر رہے ہیں آج کل الیکٹرونک میڈیا کی زبان زہریلا بولی ہے سماج توڑو بولی ہے دنگائی بیان بولی ہے نوشاد ارشد لکھتے ہیں تیلنگانہ کے عدل آباد میں بیجے پی نیتا ٹی راجہ سنگھ کا بیوادت بیان اسے نارنگی کو اس نارنگی کو پولیس کیوں نہیں ارشد کرتی لوگ پوچھ رہے ہیں اور میں نے کہا تھا بی جے پی کا پرچار دیکھتی جیے بی جے پی کا بندہ گلے میں پٹکا باندے ہوئے ٹی راجہ سنگھ اس کے پرچار میں لگائے کیوں کروائے جا رہا ہے اس سے پرچار آج گوشہ محل ویدھان سبا کے دیتا نگر ڈیویجن میں جن سمپر کا بھیان کی پدیاترہ میں شامل ہوئے بھارتی جنتہ پارٹی کے جن سمپر کا بھیان میں ایک ایسا بھارتی جنتہ جو ہر وقت زہر اگلتا ہو وہ کیوں شامل ہوگا بھاجپا کا کام کیوں کر رہا ہے جب بھاجپا نے اسے ہٹا دیا ہے اپنی پارٹی سے اور یہ انہوں نے ٹویٹ شیئر کیا ہے چار بچ کے پانچ منٹ پر پانچ جون یعنی کل دوہزار تیز بی جے پی جواب دے جے